قرآن وارثان قرآن کے پاس بھیجے گا ان کی مدھ سنا کرتا ہو نظر آئے گا اسی لئے جب آپ وارثان قرآن کے پاس جائیں گے تو قرآن سمجھاتے ہو نظر آئیں گے اس لئے رسول نے کہا تھا انی تارکم فی قمت فقلین کتاب اللہ و ترتی و اہل بیتی ان تمسکتما لن تغلبادی کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے لیکن نظرانہ کے اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر آج دنیا میں گمراہی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث رسول غلط نہیں ہے ہم نے تمسک نہیں کیا ہے سلوات پر دیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی گمراہی سے نکل جائیں تو تمسک ضروری ہے بغیر اس کے ان سے واپستہ ہوئے بغیر انسان اس ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتا یہ لازمی ہے کہ جب ہم ان عبادات کو ان تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں تو ان انجام دہی میں کئی سارے اہم مرحل ہیں ان مرحل میں سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان کی طہرت ہے جسمانی طہرت لباس کی طہرت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نفس کی طہرت ہے سلوات پر دیئے اگر دو اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد تو بہرحال ہمارے گفتگو دن دو موضوع کے اوپر ہو رہی تھی میں ارز کیا کیونکہ مجلس ہوگی اس لئے میں نے کہا بہتر یہ کیس میں جو ہمارا موضوع چل رہا ہم اسی پہ گفتگو کریں تاکہ ہم زیادہ اس سے آشنا ہو سکیں آج کیونکہ جس سیکوینس میں ہم چل رہے ہیں جن سوروں کی ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں اس میں سورہ سورہ رعاد ہے تیرون سورہ بارون سورہ ہم نے سورہ یوسف کے تفسیر گوشتہ مرتبے کی تھی کل نہیں ہو پائی تھی لیکن آج انشاءاللہ پھر اسی موضوع کا آگیا چلاتے ہیں تاکہ ہم اس سے واقف ہوں اور میں نے کوشش یہ کیے کہ اس میں دو چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں جس کو سننے والے یا ریکارڈ جب ہوتی ہے تو بعد میں دیکھنے والے اس کو یاد رکھیں کہ ہم صرف انٹرڈکشن کرانے ہیں یا ان اہم آیتوں کو بیان کر رہے ہیں جن کا تعلق اس سورے کے نام سے ہے یا اس میں جو مین میسج ہے یا تیسری چیز جو میری کوشش ہے وہ یہ کہ ان آیتوں کو میں آپ خود میں پیش کر رہا ہوں کہ جو اہل بیت کی مدھوسنہ کر رہی ہیں تو یہ تینوں چیزیں بہت اہم تفسیر کے لحاظ سے جس کے پر کوشش کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے ارز کیا کہ وہ عامال جو دو ہزار کتاب میں میں نے کوئی ملے تو میں ان کے سلسے میں تھوڑا سی گفتو کر رہا ہوں تو وہ جو عمل جس میں ہمارے گفتو کر رہی ہے وہ دل کے مختلف حالات ہیں کہ افیت ہیں دل بیمار بھی رہتا ہے تو آج جو ہے وہ انٹرڈیکشن کس کا ہے سورہ راد کا ہے راد اسے کیا ہمارے طلب ہے تو یہ پکچر خود بتا رہی ہے اس کو راد کو ہمارے ہاں تھنڈر سٹروم کہتے ہیں جب تھنڈر جب ہوتی ہے تو اسے راد کہتے ہیں اسے ہے مراد راد اللہ نے اسے راد کہا ہے لیکن کتنا عجیب ہے آپ غور سے سنیا گزانگر آپ مشغل صاحب و وسیرت ہیں تو اسے استفادہ کیجئے گا اللہ نے قرآن مجید میں ہر مخلوق کو اپنے وجود کی دلیل بنایا یہاں تک کہ کڑکتی ہوئی بجلی کو کڑکتی ہوئی بجلی کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ بھی اراد پرودگار عالم ہے یہ بھی اراد پرودگار عالم ہے فی خدا نے اس کو پریز کیا ہے اس کی بڑی تعریف کی ہے تعریف کیا کی ہے تعریف یہ کی ہے کہ پہلے اس کی سن لیچیں شاہ کہ خدا کی تعریف سے کہ یہ بجلی اور فرشتے دونوں ہی خدا کی تسبیح کرتے ہیں یعنی بجلی نہیں کڑک رہی ہے آسمانوں میں بلکہ خدا کی ہم دو سنہ کر رہی ہے سلوات پر دیں اللہ محمد بہرحال تھوڑا سار انٹریکشن سن لیجیتے ہیں کہ وقت کم ہوتا ہے تو میں بہت تیزی سے جاتا ہوں مجبور انشاءاللہ کہ جب موقع ملے گا تو ان چیزوں کو پریپیر کریں کسی اور صورت میں آپ خدمے بیان کریں گے انشاءاللہ یہ نا تو اس صورت صورت مکی ہے سب سے پہلی بات میں نے ارس کیا کہ مکی صورت میں جو سب سے مہن تھیم ہوتی ہے وہ توحید اور آخرت ہے اور اس کے بغیر یہ صورت آگے نہیں بڑھتا کیونکہ یہ اہم صورت میں سے اہم صورت ہے اور اس میں دوسری چیز کہ یہ اس میں 43 آئیتیں ہیں اور اس میں خداوند علم نے جو تیروی ہی آئے جو ہے اسی میں لفظ رادو کو یعنی تھنڈر سٹروم کو تھنڈر کو یوز کیا ہے برک کو یوز کیا ہے چمکتے ہو بجلی کو یوز کیا ہے تو اس سلسلے میں اس کے مطالب جو ہیں اس میں توحید خداوند علم نے جو زمین و آسمان کو بنایا ہے اس کے بارے میں خداوند علم نے بڑا غور کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ہم نے کیسے بنایا دیکھو تو یہ اگلی آیت آئیت آگی اس میں کہ خلقتیں اس کے بعد کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہے اس کو ہم نے تمہارے قبضے میں دیا ہے اس کو مسخر کر دیا تمہارے لیے اس کو تمہارا مطی بنا دیا تمہارے بینیفیٹ کے لیے یہ چکر کاڑ رہے ہیں تمہارے جو ہے فائدے کے لیے یہ چاند گھٹا اور بڑتا ہے تمہارے فائدے کے لیے سورج جھوپتا اور نکلتا ہے تمہارے بینیفیٹ میں ہم نے بنایا ہے یہ تمہارے بینیفیٹ کے لیے اس کے یہ موسموں کا بدلنا ہے تمہارے لیے اگر موسم نہ بدلیں تو تمہیں غزہ ہی نہ ملے تو ہم نے ہر شے کو جو بنایا ہے یہ ہمارے ارادے کے ماتحہ چل رہی ہے بن کے ایکسیڈنٹل اپنی مرضی سے نہیں گھوم رہی ہے یہ خدا نے اس میں اعلان کیا ہے اس کے بعد عد الہیے پھر انسان نے کہا ہے کہ انسان اپنے وعدے سے وفا کرے اس میں بہت اہمہ سلح رحم کے بارے میں صبر کے لیے انتقام نہ لینے کے بارے میں اس میں گفتگو کی گئی ہے اور کہا ہے کہ اگر انسان یقین ہی تو آرامش چاہتا ہے اتمنان قلب جاہتا ہے تو اس کے لیے واحد وسیلہ کیا ہے واحد وسیلہ ذکر الہی ہے جتنا اللہ کو یاد کرے گا اتنا اسے اتمنان قلب میسر آئے گا ان سوروں کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سوروں میں ایک چیز اور بتائی جن لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی ان کا انجام کیا ہوا اب یہاں سے یہ اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے یہ بہت اہم ہے اللہ اللہزی رفض سماواتے بغیر امدین ترونہ یہ آیت ہے اب اس میں ترجمہ بھی ہے اب اس میں دیکھیں یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو آسمانوں کو دیکھتے ہیں یہ سقف ہے یہ چھت ہے لیکن تم جو چھت بناتے ہیں اس میں پلر کی ضرورت پڑتی ہے ہم نے جو چھت لگائی ہے بغیر پلر کے بنائی ہے سلوات پڑتے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد و آلے محمد پلر تو ہیں پلر تو ہیں لیکن لا ترونہا تمہیں نظر نہیں آتے وہ کیا چیز ہے گریوٹی ہے ہر ایک جو ہے وہ سیارہ دوسرے سیارے کے ڈسٹنس کے اوپر جو ٹھکا ہوا ہے اس کے پیچھ میں گریوٹی ہے جس کی وجہ سے خدا نے ان کو یہ ڈسٹنس دے رکھا ہے اگر ذرا سا ڈسٹنس آگے پیچھ ہو جائے تو یہ زمین ختم ہو جائے آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ نے صرف تاکہ انسان کو ہوش نہ کھو دے عقل رہے جب یہ تین دن آتے ہیں خاص کر تیرہ چودہ پندرہ یا چاند جب قریب ہوتا ہے تو جو مد و ذر یعنی ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ آتے ہیں اس میں بتایا ہے کہ دیکھو چاند ذرا سا قریب آتا ہے لیکن پانی اچھل کے اس کے طرف جانے لگتا ہے ہے نا اس کے طرف پانی کو کھیچ لیتا ہے ہائی ٹائیڈ یہی نہ پانیو کتنے چھے چھے فٹ آٹھ آٹھ فٹ بارہ بارہ فٹ کے لہرے اٹھنے لگتی ہیں سمندر میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر یہ کشش نہ ہوتی عجب کی کتنی ہے ون سکھتے ہیں آپ کو جاگے اپنا وزن لے کے پر چاند پہ جائیں تو چلنا پڑتا ہے آپ ایسے نورملی نہیں چل سکتے لیکن یہاں پر آپ بغر کسی وزن کے چلتے ہیں اس کا مطلب کیا اللہ نے بتایا کہ ہر شئے اگر ایکسرینٹلی بنی ہوتی تو سب میں گریوٹی ایکول ہوتی کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے تو ہمیں اپنے مرضی سے ڈالیے سلوات پڑھ دیں اللہ صلی اللہ محمد محمد اور اس کی بہت سی نشانی ہیں لیکن وقت کم ہے اس لیسائیت کم ہے سے صرف ایک ہی نکتہ اس کے حد خدا کہتا ہے کہ تم یہ کھاتے بھی ہو سارے کے سارے جو ہولدی ہاں ایک بات سلوات پڑھ دیئے اللہ محمد اللہ نے کہا ہم نے زمین کو لفظ بچھانا استعمال کیا ہے رواسیہ ہم نے زمین کو جو ہے وہ بچھایا ہے تمہارے لئے مہد آرام کرا دیا ہے زمین گھوڑ رہی ہے مہد کی سپیڈ سے روٹیٹ ہو رہی ہے اب آپ بتائیے استنے فاسٹ کوئی چیز روٹیٹ ہو رہی ہو تو آپ کو نیند آتی ہے نہیں ہے لیکن آپ محسوس بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے اس کو گھمایا تو ہے لیکن پھر بھی جائے امن و قرار دے دیا ہے اس کے پیچھے یہ اور ہماری ایک اور نشانی جس کو تم اور کرو اس کے بعد پھر ہمیں جو بھی پھل تمہارے لئے بنائیں تو ان سب پھلوں میں بھی ہم نے خاص چیز رکھی ہے وہ کیا رکھی کہ ان کو پیرس میں بنائے جفت میں بنائے تاکہ یہ تمہارے لئے باعث سے فائدہ ہوں اب یہاں خاص ہے جسے آیت کے لئے خاص ہمارے لئے سبجٹے کہتے ہیں یہ جو آیتیں کہ وَيُسِبْ بِخُرْرَادُ بِخَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَتُو یہ ہے جانا میں نے اس کیا کیا کہا اللہ نے اس میں یہ جس کی وجہ سے اس سورے کو سورے راد کہتے ہیں چمکتی ہوئی کڑکتی ہوئی بجلی جسے کہتے ہیں تو کڑکتی ہوئی بجلی جو ہے کہتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کیا ہے یُسِبْ بِخُرْرَادُ یہ بجلی اللہ کی تذبیح کر رہی ہے وَالْمَلَائِكَتُو اور ملائکہ بھی تذبیح کر رہے ہیں ملائکہ بھی تذبیح کر رہے ہیں اب یہاں غور سنیئے کیوں یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے کیا ہوتا ہے کیوں اللہ نے بجلیوں کو کڑکایا ہے کہ اگر یہ نہ کڑکیں تو پھر موسم ہی نہ بدلے برسات ہی نہ ہو بادل ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جائیں ٹریلین سوپ یعنی ایک مرتبہ برسات میں کہتے ہیں جتنی ارجی جس نے ایک سائنٹس نے لکھا ہے کہتے ہیں ایک بار بادل کو چند مائل چلانے کے لیے اگر پورے پورا جو ہے وہ ترکی اپنی جتنی بجلی استعمال کا تب بھی کرے تو بھی نہ خرسکا پائے سلوات پر دیں اللہ محمد اتنی انرجی چاہیے تو یہ انرجی ڈبلپ کون ہوتی ہے انرجی خود اللہ نے بادلوں میں ڈبلپ کی اب آپ بتائیے پانی میں آگ لگانا کام اللہ کا ہے پانی تو آگ بجاتا ہے یہ آپ کو کہاں آگ یہ بجلی ہے کڑکتی ہو بجلی ہے کسی پہ گر جاتا تو جلا کے ختم کر دیتی ہے اس میں ہیٹ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے سارے بادلوں کے اوپر ایک یہ قسم کا آئین رکھا ہے کچھ پہ نیگیٹیو ہے کچھ پہ پوزیٹیو ہے جب بھی آپ اس میں ملتے ہیں تو ملتے کیوں ہیں تو اب سنیئے کسی نے معصوم سے پوچھا مولا بتائیے کہ سب سے زیادہ قوی چیز کیا ہے تو معصوم نے بتایا سب سے قوی چیز پتھر ہے لیکن پتھر نہیں پتھر زیادہ قوی لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے کہ لوہا قوی نہیں ہے لوہے سے زیادہ قوی آگ ہے جو لوہے کو بھی پگلا دیتی ہے میٹر روپے گیا دی کہ آگ قوی نہیں ہے آگ سے پانی قوی ہے کیونکہ وہ آگ کو بھجھا دیتا ہے کہ پانی قوی نہیں ہے پانی سے قوی وہ ہوا ہے جو پانی کو لے کے اپنے دوش پر چلتی ہے کہ یہ ہوا بھی قوی نہیں ہے کیونکہ یہ ہوا سے قوی وہ فرشتہ ہے جو اس ہوا کو چلاتا ہے سلوات پر دیتا ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد حدیثی آدھ آگئے اب سنیئے واپس پڑھئی اس آیت کو یہ بجلی بھی اللہ کی حمد کرتی یا ملائکہ بھی کرتے ہیں تو کیا کہ یہ ملائکہ ہیں جو لے کر اس باد سبا کو اس ہوا کو لے کر چل رہے ہیں سیکھ اوپر بادل ایک جگہ سے دوسرے جگہ مائلوں ہزاروں کلیمیٹر جو سفر کرتے ہیں تب جا کے آپ تک آتے ہیں تب برستے ہیں تو یہ سفر کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ کی تذبیح میں لگے ہوئے ہیں تذبیح میں کیا ہے کہ من قیوتہی و یرسلو سوائقو اللہ نے جو ہے اس کے لئے تمہارے لئے کیا بھیجائے اللہ نے اس کے سوائق کہتے ہیں ایک خاص قسمی قڑکدار بجلی کو اس میں آواز اس میں آواز کیوں ہوتی ہے یہ سب کے پیچھے جو ہے کیوں ہے تاکہ اس کا سبب یہ خداوند عالم نے اس لئے بجلیوں کو گرائے اور جہاں چاہتا اللہ گراتا ہے یہ اور چیز ہے کہ بجلی جو گرتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک سپارک ہوا اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں گراتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں پر یہ بجلی گرتی ہے وہاں گرتے ہیں ہماری ارادے سے گرتی ہے ایکسیڈنٹلی نہیں گرتی ہے اس لئے آپ دیکھیں اس میں ایک بڑا نقطہ اور ذہن میں آیا اس کا مطلب کیا ہے کہ بجلی سے بچنے کے لئے کوئی دعا کہیں مل جائے تو پڑھ لیا کریں کیوں کہ جس خدا نے گرانے کے ارادہ کیا اس نے دعا سے بچانے کے ارادہ بھی کیا ہے سلوات پڑھ لیں اللہ ما صلی اللہ محمد و آل محمد پھر کہتے ہیں خدا کے بارے میں خواہ مخواہ یہ لوگ جو ہے وہ ڈسکرشن کرتے ہیں بحث کرتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے خدا تو بڑا سخت قوت والا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ شدید المحان ہے بڑا قوت والا تو یہ اس آیت کی وجہ سے آیت نمبر تھرٹین ہے ازانگرامی اس سے یاد رکھئے کہ یہ آیت کی وجہ سے اس سورے کو سورے راد کہتے ہیں اور مجھے ٹرانسلیشن کی ضرور نہیں کیونکہ پیچھے ہے اورڑا کر رہی ہے تو آپ کو بتا رہی ہے کسی کا نام کی وقت پر یہ رکھا گیا ہے یہ اب دیکھیں بجلی بنتی کیسے آپ کو احساس ہونا تاکہ یہ پتا چل جائے یہ بجلی بنتی کیسے یہ آپ کو محسوس ہو جائے اس لئے میں نے اس کو سمجھایا ہے بچوں کو کہ یہ آپ جب اس کارپٹ پہ چلتے ہیں جو میرے میڈ ہے تو آپ کے بوڈی میں جو ہے وہ آئنز جو ہے ڈل اپ ہو جاتے ہیں وہ آئنز کون سے ہوتے ہیں نیگیٹیو ہوتے ہیں اور آپ کا جو میٹل ہے یہ پوزیٹیو آئنز رکھتا ہے تو سردی میں جب آپ موزے پین کے چلتے ہیں اور میٹل کا کوئی بھی جو ہے نوپ چھوتے ہیں تو آپ کو سپارک لگتا ہے تو سپارک جو الگ رہا ہے کہ آئے یہ پوزیٹیو نیگیٹیو آئین جب ملتے ہیں تو سپارک ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے بتایا کہ یہ سپارک اسی طرح سے بادلوں میں ہوتا ہے یہی چیز بادلوں میں ہے لیکن ایک چیز اس کے نتیجہ نکالوں میں میں تو مجلس پڑھا ہوں تو آپ کو نکتہ دوں گا تاکہ کام آئے گا دیکھیں جب دو تھوڑس ملتے ہیں ایک نیگیٹیو پوزیٹ ہو تو لازمی ہے کہ بجلی چمکے گی لیکن اس کے بعد برسات ہونا چاہیے سوکھا نہ پڑ جائے سلوات پڑھیں اللہ نیگیٹیو پوزیٹیو جو ہے وہ بادلوں کو اس لیے ملاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے بجلی کر کے ویکیوم ہو ائر کا اس کی وجہ سے بادل کھچکے چلے آئیں برسات ہونے لگے اور اس کی وجہ سے رحمت برسے تو جب دو نیگیٹیو پوزیٹیو تھوٹس ملیں مومنین کے تو اس کی وجہ سے رحمت آنی چاہیے رحمت چلی نہیں جانی چاہیے یہ ہے اس کی بہت اہم چیز ہم یہاں سے میں نے ارز کیا کیونکہ وقت کم ہے آج کی شب شب مولائے کائنات کاغاز ہے اللہ وحما صلح محمد وعال محمد جب مولائے کائنات کی جو شب آئیں گے تو مولا کیا یہی تذکرہ ہوگا لازمی ہے پانچ چھ دن جب بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں قرآن مولا ہی سے منصوب ہوگی یہ چیزیں جب تک 23 رمضان نہیں آ جاتی تو اب اس میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو مولا امتقیان علی ابن عبی طالب کے سلسلے میں اللہ وحما صلح محمد وعال محمد اور سب روایتوں سے منافع ہیں تو پہلی آیت کونسی ہے جو آیت نمبر ساتھ ہے سورہ را دکھئے آیت نمبر ساتھ میں اللہ ارشاد فرمارا ہے وَيَقُولَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلَا أُنزِلَا عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّرْرَبِّهِ اِنَّمَا أَنْتَ مُنظُرٌ وَلِكُلِّ قُومٍ خَاد ہے نا یہ تو اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ لوگ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ نہیں ہیں اللہ کے رسولیا اللہ نے آپ کو جو ہے وہ گائیڈنس کے لیے نہیں بھیجایا اپنی مرضی کا اللہ نے ہماری اس کی تفسیریں کہیں ہیں کہ ہماری مرضی کا ہمارے مطلب کا جو ہے وہ رہنما کیوں نہیں بھیج دیا یہ ازدین اکرامی دنیا میں سب جگہ یہ سب جگہ آدمی چاہتا ہے کہ میرے مطلب کی بات کہے تو میران نہ کہے تو میران نہیں ہے اللہ نے اسی کو کہا ہے صاف کہا ہے کیا کہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی بات بتانے والا رسول آتا ہمیں مرضی بوجہ کرنے دیتا ہمیں غلط کام کرنے دیتا شراب پینے دیتا تو ہم اسے مان لیتے لیکن تو ہماری مخالفت کرتا ہے تو یہ ہمارا نہیں ہے تو کہتے ہیں رسول کہتے ہیں کہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو میں تو اللہ کیا چاہتا ہے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں اس لیے کیا کہا ہے کہتے ہیں اللہ نے یہ جیسی کہتے ہیں تو وہ اپنی مطلب کی تو کہا کہ انما انتم انذر کہہ تو کہ میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں تمہیں ڈرانے والا ہوں اب اس میں جب ڈرانے والا ہے انذار لفظ جو آیا ہے قرآن مجید میں میں آپ کو بڑا کر دوں تاکہ دیکھئے یہ بڑی پیاری چیز اس میں لکھی ہے اور اس کو ذہن میں رکھیے یہ تفسیر کا ایک پارڈ بھی یہ ہے تاکہ یہ تفسیر ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر یہاں پہ ڈیٹیل کہتے ہیں ایک سو بیس مرتبہ قرآن مجید میں لفظ انذار آیا ہے یعنی جہاں ڈرانے جس کا مطلب ہے تو اس میں سے سو مرتبہ مکہ میں آیا ہے بیس ہی مرتبہ مدینہ میں آیا ہے سلوات پر دیں اللہ احمد محمد محمد آپ کو سمجھا ہے کہ یہ بڑی جیپ چیز ہے اس کو انلائز کیجئے ایٹی سکھ سورے جو ہیں وہ نازل ہوئے مکہ میں 28 نازل ہوئے مدینہ میں 86 سوروں میں آیا ہے 100 times اور 28 سوروں میں آیا ہے 20 times اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈرانا 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 کس کو کہا گیا ہے کافروں کو کہا گیا ہے مشرقین کو کہا گیا ہے منافقین کو کہا گیا ہے ڈر آئے ہے کہ اللہ کو نہیں مانو گے تو یہ ہوگا تم اگر قیامت پر ایمان نہیں رکھو کہ یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہوگا تو ڈر آئے تب کا ڈرانا تو ہے لیکن ڈرانے کے بعد کیا ہے خالی ڈرانے سے تو کام نہیں ہوتا آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ڈر گیا یہ کام نہیں کرتا اب کام کیا کروں تو اسے کہتے ہیں ہاد ہادی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں جو آئے تھے اس کے اندر ابن عباس سے جو ہے یہ روایت نقل کی گئی ہے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی تو رسول اللہ خدا نے بتایا کہ انا منظر میں جو ہوں وہ ڈرانے والا ہوں میں انظار ہوں اور اس کے بعد مولا کائنات کے لئے اشارہ کیا کہ انتحاد کہ علی آپ اور آپ کے آنے والے آنے والے امام ہادی ہیں رہبر ہیں اور ایک کنڈیشن ڈال دی کہ اب اگر کسی کو ہدایت ملے گی تو علی آپ کی طرف سے ملے گی یہ بنا نہیں ملی اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو علی اولاد ہے علی ہی سے لے سکتا ہے کسی اور سے ممکن نہیں ہے کیونکہ آیت نے بتا دیا کہ جیسا ہے رسول کے بغیر کوئی اور رسول نہیں ہو سکتا اس طرح ہادی کے بغیر دوسرا ہادی نہیں ہو سکتا رسول بھی اللہ کا بنایا ہوئے تو ہادی بھی اللہ ہی کے طرف سے موین کردہ ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا تو یہ چیز اس آیت کے اندر بہت ہی کلیر لی لکھی ہے اب اس کے بعد ایک اور آیت ہے اس میں کہ جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی شان میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس آیت میں بہت ہی زبادہ اس آیت پر خود مولا نے فقر کیا میں نے کہتے ہیں اس کے بارے اس میں شاید اس وقت میں نے ٹرانسلشن نہیں لگایا تھا تو یہ دوبارہ انگلیش میں اس کا جواب یہ آپ نے دیکھا ہے یہ بس حیر و درجات بہت سے بردست کتابیں اس سے لگا دیا ہے یہ وہی آیت نمبر سات یہ نمبر آٹھ ہے دوسری جو فورٹی تھری نمبر کی آیت ہے جو آخری آیت ہے اس سورے کی اس میں کیا خدا کرائے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفْرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ مَنْ عِنْدَهُ علم الكتاب کہتے ہیں یہ کافی لیے کہتے ہیں رسول آپ رسول نہیں ہیں تو کہہ دو مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارا سارٹیفیکٹ نہیں چاہیے میری لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس پاس کتاب کا علم ہے من اندہو علم الكتاب کتاب کا کل علم جس کے پاس ہے اب یہ دیکھئے بہت اہم چیز اس کے اندر مولای کائنات کے سلسلم لکھی ہے کہتے ہیں ایک مندہ صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس کو انلائز کیا گیا بہت طریقے سے انشاءاللہ جب مجلس ہوگی تو اس میں اور انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی لیکن صرف میں نے آیت آپ کے ذہن میں رہے کہاں ہے تاکہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کا اچھے اس کو اچھی چیز میں آپ کو عطا ہوں جو اچھی یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں کیا چیز ملے گی تو اس کے لئے دیکھے کہ تیرہ تاریخ متعلق ہے کس سے مولای کائنات سے یہ سوری رات بھی تیرہ ہی نمبر کا ہے اس کی آخری نمبر کے آئے جو ہے وہ مولای کائنات کے اس فضیلت کو بیان کرتی جس میں اللہ نے رسول کو جو ان کی رسالت کے لئے دو گواہ دیئے ہیں اس میں اللہ خود ہے ایک علی ابن ابی طالب ہے تو اللہ احمد صلی علی محمد و آل محمد اب انشاءاللہ اس کو مجلس کیلئے رکھتے ہیں اس میں بہت سے نکتیں ہیں تو اس مجلس میں انشاءاللہ بیان کریں گے جب مجلس ہوگی رات کو اس میں کیا کیا نکتیں ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے اس میں ہے نا تو یہاں جو یاد دلائیے گے انشاءاللہ شب میں جب مجلس ہوگی تو اسی بھی تھوڑی گفتگو ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ لیکن یہاں کیونکہ تفسیر کا موضوع تھا تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا اور آپ دیکھیں تو اس کو زیادہ صاحب کو اور اس سے ملتا ہے تو یہاں اپنے گفتگو یہ تھی کہ دل جو ہے ایم اے تحرین نے دل کے سلسلے ہیں بہت سے حالات بیان کی ہیں دل روشن بھی ہوتا ہے تاریخ بھی ہوتا ہے دل بیمار بھی ہوتا ہے سہت میں اندر ہوتا ہے دل جو ہے وہ اس میں رقت قلب بھی ہوتی قصاوت قلب بھی ہوتی سخت بھی ہو جاتا ہے دل نرم بھی ہو جاتا ہے اور لازم یہ سارا ہونا نہ ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے آمال پر یہ انٹرنل بوڈی سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ آپ کے تھوٹس اور آپ کے جو ہے وہ ایکٹ سے اس کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے آپ جس طرح ہیں کہ تھوٹس رکھیں گے ویسا دل کے اوپر اثر ہوگا آمال کا اثر دل پر ہوتا ہے انٹرنل بوڈی کی وجہ سے ایسا نہیں کہ آپ کہیں مولانا میں کہوں کہ بھئی میرا دل ابھی جو ہے وہ سخت ہے تو آپ کہیں ڈاکٹر پاس لے جاتے ہیں ایکسری کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا تو ڈاکٹر نہیں بتا پائے یہ آپ اپنی فیلنگ سے محسوس پر کر بائیں گے کہ آپ کے دل میں سختی ہے یا نرمی ہے اب اس کی اسباب میں آپ خدم آیا ہے کہ آج نمبر اٹھارہ جو ہے وہ رمضان ہے اٹھارہ رمضان کی دعا ہے آج ہی کی دعا دیکھیں اسے ریلیٹ ہو گئی تو میں نے اس کو لگا دیا ہے کہ اللہم نبہنی فیہ لبرکاتل اسحار ونور فیہ قلبی بی زیائل بی زیائے انوار ہی وخذ بکل آغائی الیتباع آخارہی وبنور کا یا منور قلوب العارفین یہ آج کی دعا ہے اٹھارہ تاریخ کی دعا ہے جو آج پڑھئے آپ نے صبح جو لوگ روزانہ فولو کرتے ہیں دعاوں کو پڑھتے ہیں وہ سبب انشاء ڈالتے ہیں ویب سائٹ پر آپ کو پڑھ لیا کرتے ہیں تو اس دعا میں کیا ہے اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم نبہنی فیہ لبرکاتل اسحار کہ پاننے والے مجھے صبح کی جو برکت ہے اس سے آشنا فرما دیں اب دیکھئے اکثر آدمی مولای کائنات کے لیے فضیلت سنی گا مولای نے کہا ہے کہ سورج میں نے تجھے نکلتے ہو دیکھا ہے تو انہیں کبھی مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا میں تیرے نکلنے کا گواہ ہوں تو میرے سونے کا گواہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صبح کی بہت برکتیں ہوتی ہیں صبح جو اٹھتا ہے اس کو نجانے کتنے بینیفٹس ملتے ہیں تو یہاں اس دعا کی جگہ پاننے والے مجھے صبح جو ہے وہ بیدار کرتا کہ میں صبح کی جو نورانی کیفیت ہے بہت بڑا عجیب اس وقت کا جو ہے ماحول ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں کیا ماحول ہوتا ہے کسی نے پوچھا تھا نام سے کہ مولای بتائیے کہ موسم جو ہے یہاں تو بدلتے ہیں کبھی گرمی میں پریشان ہوتا ہے کہ مولای بتائیے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں کا موسم کیا ہوگا کون سے کپڑے لے کے جائیں تو وہاں کا بات ہے یہی صبح کا وقت ہوگا صبح کا وقت ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کو اگر وہاں جا کر جو ہے انجوئے کرنا ہے تو پہلے یہاں پہ اس وقت کو انجوئے کرے تو یہ سی لیہاں دعا میں مانگا گیا دوسری چیز کیا ہے کہ صرف اس کو نہ کر بلکہ میرے قلب کو جو ہے اس نور سے جو صبح کی برکتیں اور نور ہے اس سے میرے قلب کو منور کر دے تو اس کا اندبہ کہ اگر انسان اپنے قلب کی نورانیت چاہتا ہے تو ایک تو دعا کرے دعا کرنے کے ساتھ صبح اٹھے اور صبح اٹھنے کے بعد اللہ سے لو لگائے تاکہ یہ قلب میں اس کے رقعت و نورانیت باقی رہے تیسرا کیا ہے کہ یہ جو جب انسان کیا اثر ہے اس دعا کا ایک بڑا عجیب نکتہ ہے کہ جب انسان کا دل جب انسان کا دل انسان جو بھی کرتا اپنے دل کی سنتا ہے اگر دل اس کا سخت ہے تو آزا سے سختی ڈپکے گی زبان سے سختی ڈپکے گی اگر انسان کا دل نرم ہے تو محبت آئے گی تو اس کا مفہم کیا ہے یہ دعا کی جاری کے پانے والے ایسا اس جو ہے صبح کے نور سے میرے دل کو منور کر دے کہ اس کا اثر میرے آزا جوارہ میں نظر آئے میرے ایکٹ میں سب لوگ دیکھ لیں کہ میں نرم دل ہوں یہ میرے ایکٹ میں نظر آ جائے میرے ایکٹ میں اس کو ڈال دے اس کے بعد کیا ہے کہ تو ہی پالنے والے تمام جو ہے عارفین کے قلب کو نور عطا کرنے والا ہے تو اس مطلب ہے یہ نورانی قلب ہمارے لیے بہت ہی امپورڈنٹ ہے جب نورانی قلب ہوتی تب انسان کو ویجن ہوتا ہے تو پہچانا پاتا اللہ کیا ہے محمد کیا ہے رسول کیا ہے یہ تب تک قلب میں جلان نہیں ہوگی انسان کو سمجھیں جس طرح سے آئینے پہ دھول پڑی ہوتی انسان کے تصویر نظر نہیں آتی دل اگر تاریخ ہو جائے تو اللہ رسول آئرہ بیس سمجھ میں نہیں آتے یہ اس کی بہت ام چیزیں اب یہاں پر کیوں یہ دعا کرتے ہیں اس دعا کی ایک خوبی اور بھی ہے کہ اس دعا کی تصدیق میں آیت القرصی ہی آپ کی ہے آیت القرصی میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ ہو لیاللہ دین آمنو اللہ تمام مومین کا علیہ ہے اور کام کیا کرتا وہ انہیں ظلمت سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے تو وہ دعا بھی اور یہ دعا کی تفسیر بھی دونوں چیزیں ہاں پر موجود ہیں اب یہاں پر میں نے آپ کی ختمات بات کیا وہ کون سی چیزیں دل کی میں قصاوت لاتی ہیں سختی لاتی ہیں انسان کے دل کو نورانیت سے دور کرتی ہیں تو اس میں میں نے آپ خود بتایا تھا یہ چند چیزیں ایک تو یہ کہ انسان اگر بادشاہوں سے زیادہ ملاقات کرے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اب اس کے سب کی ریزن ہے میں نے بتایا آپ کو ریزن میں نے صرف بارہ دن کے پڑھے تھے بارہ پڑھے تھے تو اس میں پورا پندہ دن نکل گئے تھے تو میں اس لئے پڑھ ہی نہیں رہا ہوں اس میں حصت نہیں کرتا وہنا آپ کو سب چتنے جار لا کے دے دوں دسیوں لا دوں روایتوں میں روایتیں سنا دوں لیکن بس انشاءاللہ جب موقع ہوگا پھر کریں گے انسان دوسرہ کے اپنے فیملی کی قبر میں انسینٹ فیملی جو بہتی قریب باپ بیٹے کے بھائی بھائی کے تو اس وقت اس کو احتراماً روکا گیا ہے تیسری چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے اگر چالیس دن تک کنٹینیوز ایک گوشت کھاتا تو یہ بھی قصاوت قلب کا انسان کو سبب بنتا ہے تیسرے یہ بہت امپورٹن چیز دیکھئے کہ اندر کھاتے ہی آدمی سو جائے گا تو قصاوت قلب آئے گی کھاتی کبھی انسان کو سونا نہیں چاہیے دوپیر میں سوانے کی جو کھا ہے وہ قیلولہ ہے لیٹ کر آرام کرتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے لیکن رات کو آپ ڈائننگ ڈیبول سے دھیرے سوٹ کے جاتے ہیں کاؤش پیتا کھانا ہلنا جائے پیٹ میں سلوات پر دیگے اللہ محمد اور اس کے بعد مہا سے کوشی جے کرتے ہیں اور اگر چھے بیٹے دوپی بیٹ میں جلے جاتے ہیں ریموٹ ہلتا ہے آپ کی ہاتھ پیر نہیں ہلتے سلوات پر دیجئے اللہ محمد 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 یہ یہاں پہ بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر لکھا انسان صحت مندر رہنا چاہتا ہے تو یہ سب روایتوں سے لیا گیا ہے بڑے علم کی دوسری چیز کیا ہے یہ ایک اور جو ہے وہ ریسپونسپلیٹی انسان نہیں بھاتا ہے کتنی بھائی میں آپ کو بتایا تھا کہ پانچ نمبر پوچھنا ہے تو بعد میں آگے پوچھ لیجئے گا کہتے ہیں دوسرا کہتے ہیں بہت زیادہ ہسنا اور بے جا ہسنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے مسکران اچھی چیز ہے لیکن بے وجہ ہسنا سب زیادہ نقصان دے ہوتا ہے کیوں انسان کو پتا ہی نہیں پڑتا ہے کیا اچھا ہے یہ ہے یا برا کیا ہے اس کے اندر اس کو مشکل پیش آ جاتا ہے تیسرا ہنٹنگ کے لیے بچے اس پر اقصر سوال کرتے ہیں ہنٹنگ کے بارے میں حکامات کیا ہے تو جائز ہے سرٹن کنڈیشن میں سرٹن کنڈیشن میں اپنا جائز ہے تو اس کی کنڈیشن کے اوپر بحث ہوتی ہے اگر انسان کھانے پینے کے لیے ہنٹ کر رہا ہے تو اس شریعت نے اجازت دی ہے لیکن اگر صرف مار کے آنگا بندوق کے سی جلتی نشانہ لگتا ہے کیا نہیں لگتا ہے تو اللہ نے دوسری چیزیں بہت بنائی لگانے کے لیے سروات پڑھ دیں اللہمہ صلی علی محمد محمد بہت زیادہ یعنی اووریٹنگ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے کم اللہ کو یاد کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے انسان اگر اللہ کو یاد کرنا کم کر دے گا تو اس کے دل کی نورانیت چلی جائے گی اسی اس رسوے رات میں اللہ بے ذکر الہی تک میں ملکو دوسری جیگہ قرآن میں جن کی آئے کہ صرف انسان کو اتمنان قلب اگر ملتا ہے تو ذکر الہی سے ملتا ہے انسان اپنے عرضوں کو بہت بڑھا لے تو ذکر سخت ہو جاتا ہے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ مل جائے وہ مل جائے تو اس کا نتیجہ کیا تھا انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے انسان کو لنگ وشیز نہیں رکھنا چاہیے یہ شیز اتنی ہے جتنا انسان کا کاروبار چل جائے زندگی کا پتا نہیں ہے کل انسان کی زندگی کا کیا ہونے والا لیکن دونوں مولا نے کہا کہ انسان موت کو ایسے یاد رکھے کہ کل کا دن آخری ہو اور زندگی کو ایسے جیسے ایسے ہمیشہ رہنا ہے دونوں چیز ہیں دوسرا بہت ہی ایمپورڈنٹ چیز کہ بے جا اور بے وقت گفتگو کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا قصابات قلب آجاتا انسان سے انسان کو گفتگو نہیں کرنے چاہیے اس کی دلیل میں کیا ہے کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ وزڈم ہی کی وجہ سے ایمان رہتا ہے وزڈم اقل ہے تو کہتے ہیں اقل کان سے ملتی انسان کو اقل سوچنے سے ملتی ہے سوچنے کا وقت کا ملتا ہے دیب چھپ رہے گا سلوات پر دیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو یہ بارہ ریزن میں آپ کو بتائیں کہ جس وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جائیں ان کو یاد رکھیں انشاءاللہ اور دعا کیجئے کہ خدا ان ریزن سے ہم کو محفوظ رکھے تو ہمارے دل سخت نہ ہو یہ چیز ہے اب اس کی بہت سی دلیلیں میں پاس لیکن وقت نہیں انشاءاللہ میں ہی کو رکھتا ہوں تاکہ دیکھ لیجئے یہ اس دن میں نے جمعہ میں آپ کے خدمہ عرض کی تھی یہ حدیث سن لیجئے خالیت تاکہ یہ میں نے بتایا کہ انسان اور ریٹنگ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو مغلاء کائناتیں کہا ہے کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں انسان کا جو ہے وہ بطن پیٹ اکچے ہیں مباہ چیز سے جائز چیز سے بھی فل بھر جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا قلب جو ہے وہ پھر نیکی سے اچھے کاموں سے پھر گریس کرنے لگے گا پھر اس سے نیکیاں نکل جائیں گے بلائنڈ ہو جائے گا وہ اس سے اچھائی برائی میں فرق محسوس نہیں ہوگا یہ ہے اس کے بعد یہ بہت حدیث ہیں انشاءاللہ پھر ابھی وقت نہیں ہے کیوں وقت ہو گیا انشاءاللہ تو بعد میں آپ کی خدمہ اس میں گفتگو کریں گے مجلس ابھی انشاءاللہ ہوگی تب اس میں گفتگو ہاں اس لیے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی تاکہ اس سے ہم لوگ جو ہیں یہ ساری چیز ہیں کن چیزوں سے واپس آپ کے جو ہے قلب کی نورانیت پلڑتی ہے اب اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ جو موقع میں لے گا یہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے قلب کو دوبارہ نورانیت عطا کرتی ہیں پس ایک بار سلوات پڑھ دیجئے انشاءاللہ ایک جمعہ صرف سن لیجئے صلی اللہ محمد محمد مصاحب نے پڑھا بھی آپ ماتم بھی بعد میں کریں گے سنیں گے کہ مجلس ہوگی مقمل اس لیے یہاں پہ اس کے علمے تھا وقت پہ کہ یہ زیادہ سی تفسیر اس پہ مولا پہ گفتگو ہو جائے اس کا ایک پیٹرن ہے لگ جو ہے وہ ہے صرف یاد رکھیں کہ آپ جب بھی یہاں آئے ہیں یہ بہت اہم چیزیں یاد رکھی گا کہ رحقت قلب کے لیے جو سب سے اہم چیز لکھی ہے وہ آنسون کہتے ہیں کسی کا قلب سخت ہے یہ نرم ہے اس کا پتہ کسے جلتا ہے کہتے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے کسی آنکھ میں اگر نمی ہے تو دل نرم ہے کہ آنکھ میں نمی نہیں ہے تو دل اس کا نرم نہیں ہے پس یاد رکھیے یہ کیا منزل تھی انسان کتنا قسیل قلب ہو گیا تھا کہ روزے دار کو حالت نماز میں صبح کے وقت جو مبارک وقت ہوتا ہے جس کا تذکرہ کیا ہے اس وقت سر کے اوپر وہ ضرب لگائے کہ مولا ایک اینات ابن ابھی طالب سر اپنا سجدے سے اٹھانے کا ارادہ کریں لیکن دوبارہ ظالم کے تلوار کی وجہ سے زمین پر واپس جو ہے رکھ دیں سجدگا پر رکھ دیں لیکن مولا کی زبان سے ایک آواز نکلے فستو بے رب القعبہ قعبہ رکھ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا لیکن آپ پہ اپنے نماز پڑھیں گے ازانِ گرامی اس نماز میں یاد رکھئے گا کہ آپ کے سر پہ آپ قرآن رکھ کے عبادت بھی کریں گے ان تین دنوں میں بس اپنے ذہن پہ یہ فکر لائیے گا ضرور کہ میرے مولا نے اس میں کیا کیا ہوگا کہ جب سجدے میں سر رکھنے کا ارادہ ہوگا تو زخم نظر آیا ہوگا جب مولا نے چاہا ہوگا کہ عمال کے لیے قرآن سر پہ رکھ لیں لیکن منزل کیا تھی کہ زخم کی وجہ سے ارزان بس ایک جملہ زنگرامی جب جرہ آیا تو جو پٹی بندی تھی وہ اتنی زرد ہو گئی تھی کہ نظر نہیں آتی تھی کہ بدن اتنا زرد ہے یا اس کپڑے کا رنگ زرد ہے میں تاریخ نے لکا ایسی وجہ سے کہ زہر نے امام کے پورے بدن کو اتنا زرد کر دیا تھا کہ انسان پہچان نہ سکے سی عالم اللذین ظلم ایمن خلبن ین خلبون عالم سب زربت اے مومنوں آئی ہے عالم سب زربت اے مومنوں آئی ہے تاریخ اس دنیا میں ہر سمت کو چھائی ہے عالم میں سب زربت اے مومنوں آئی ہے انیس وی رمضا کو سبر میرے مولا نے انیس وی رمضا کو سبر میرے مولا نے انیس وی رمضا کو سبر میرے مولا نے تک یہ پہ نصر رکھا اور نینہ آئی ہے عالم سب زربت اے مومنوں آئی ہے عالم سب زربت اے مومنوں آئی ہے گو حضر میں آتے ہیں گو سین میں جاتے ہیں گو حضر میں آتے ہیں گو سین میں جاتے ہیں اس طرح سے حیدر کو وہ بات گجاری ہے عالم میں سب زربت اے مومنوں آئی ہے کل سوم نے جب دیکھی اس طرح کی بیتا بھی رو رو کے پدر کو بھی جب یہ سنائی ہے عالم سب زربت اے مومنوں آئی ہے عالم سب زربت یا حسین یا حسین یا برمحمد والے محمد صلی اللہ سوال اے مو ٹائم سائے تو پیجئے ہیں لوگ سوال اے مو ٹائم اعوذ باللہ من السیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملائکت یسلونہ لن نبی یا یالذین اعمنوا صلوالہ وسلموا تسلیم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ والا الہ اللہ واللہ 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 الحمد اللہ بسم اللہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان ان محمد رسول اللہ اللہم اشہد ان لا محمد رسول اللہ اللہم اشہد ان لا محمد رسول اللہ و امام المتقین علیہ و حجت اللہ اللہ